واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی فتح تسی بیک رہے ہو کتھا گربانی بچار پیاری ساتھ سنگر جی کدے کدے جندگی بچ ایمے دا سمامی ہوندہ ہے جو میں لگ دا ہے کہ سارا کچھ گلت ہو رہے ہے ایمے لگ دا ہے جو میں سمام ساڑھے خلاف چل رہا ہوئے ہر ایک چیز ساڑھے نال اٹھتی ہو رہی ہوندی ہے ہر گل ساڑھے خلاف ہوندی ہے لگ دا ہے ساریاں مصیبتاں ساڑھے گل ہی پہ گئیانے ایمے کیوں ہوندہ ہے جو دو میں منوکھتے جیون بچ کوئی دکھ دی کڑی ہوندی ہے مارا سمام دا ہے تاں ساریاں پریشانیاں اکدم کیوں آجاندیاں اس سمیتے منوکھنو لگ دا ہے کہ کوئی ساتھ دین والا ہی نہیں ہے منوکھا اپنے آپنو کلہ کلہ محسوس کر دا ہے اپنے آپنو ہاریا ہویا تکم جول محسوس کر دا ہے ایک وار ایک سنت جی اپنے چیلیاں نال ندیرے کنڈے شنان لے آئے سنت جی ایک چھاں والے رکھے تھا بیٹھ گئے نال ہی انہ دے چیلے بھی بیگے کافی سمیں تک سنت جی اتھے ہی بیٹھے رہے سارا دن لنگ گیا پھر ایک چیلے نے پوچھی لیا کہ گرو جی اپا دیتے شنان لے آئے سارا دن لنگ چلیا ہے شنان کدوں کر آنگے تاں گرو جی نے کہا کہ جدوں اس ندیدیاں لے رہا شانت ہو جان گیا جدوں اے ندی بینا بند کر دے وے گی او دو شنان کر آنگے تاں چیلیا نے کہا کہ ندی کمیں ٹھہر سکتی ہے کمیں میں نہ رکھ سکتی ہے ندی تاں اہمیں ہی ویندی رہے گی آپنو اہمیں ہی شنان کرنا پہے گا پھر گرو جی نے کہا اے نہیں ہے اے اپنی جندگی ہے جندگی ویچھ بھی سکھا دکھا دیاں کڑیاں چل دیاں رہیں گیاں نے پر جے اسی ہار کے بیج آنگے کہ جدوں میں مارا سما لنگے گا پھر کچھ کر آنگے تاں اہمیں اپنی جندگی ویچھ کچھ نہیں کر سکاں گے اینا کڑیاں نو پار کر کے ہی اسی اگے وداں گے سانو کدے بھی ہار نہیں مندنی چاہی لی جے اپاں کسے کام نو کر دیاں اسفل بھی ہو جاننے ہاں تاں اوہ دوں میں آپانو کچھ نہ کچھ سکھنو ہی ملے گا آپان جندگی ویچھ بہت کچھ وٹا کر سکتے ہاں پر آپان اسفل ہون دے ڈارتوں اگے نئی واد دے جدوں میں جندگی چھ کوئی مارا چنگا سما ہوں دا ہے وہ کچھ نہ کچھ سکھا کے ہی جاندہ ہے جے جندگی ویچھ مارا سما نہ آوے تاں آپان اپنے تے بیگانیاں دی پہچان کمیں کرانگے اس لئے جندگی مارا سما ہوئے ہمت نہ ہارو سبر رکھو کیونکہ مارے سمیدہ بھی ایک دن مارا سما جرور ہوندہ ہے واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح